تو میں نے تین سیمبول جو وہاں پر ڈیسائیڈ کیا تھا جس میں جو ہے ترازو بھی تھا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ ترازو جو ہے مجھے ملے گا تو کہا کہ انہوں نے کہا ریٹیننگ آفیسر کہ ترازو آپ لے سکتے ہیں اگرچہ اگر آپ کو کوئی دوسرا اور انڈیپینڈنٹ کینڈر اگر نہیں پوچھ رہا ہے تو تو ٹھیک ہے میرے سیوا اور دوسرا وہاں پر کوئی دوسرا کینڈرڈ نہیں پوچھا تھا انڈیپینڈنٹ کہ وہ ترازو چاہیے تو سمجھ گیا کہ مجھے ترازو مل چکا ہے پھر سیکنڈ ڈے بھی میں نے جا کے بات کیا ریٹیننگ آفیسر سے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی پوچھا ہے آپ تو سمجھ لی کہ آپ کا فینل ہو چکا ہے تو ایسی اعتبار سے جو ہے میں عمام کے سامنے جو ہے اپنے سیمبول کو لے کے مسلسل جو ہے کیمپیننگ کیا بہت سارے جو ہے اپنے واٹس کے اندر جو ہے ایک الگ الگ طریقے سے جو ہے اپنے سیمبول کو ہیلیڈ کیا میڈیا کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے جو ہے ہیلیڈ کیا تو کافی جو ہے میرے اپنے سیمبول کو جو ہے میرے نام کے ساتھ جو جو جوڑا گیا تو بہت ہی مجھے اس میں جو ہے کامیابی حاصل ہو رہی تھی اور ایسی بات نہیں کہ آج بھی کامیابی مجھے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ سیمبول کا تبدیل ہونا میرے اپنی شخصیت کا تبدیل ہونا نہیں ہے تو برحال ٹیکنیکلی کچھ جو ہے میرے ساتھ اور بہت سارے آج جو ہے ویڈرال کا لاز ڈیٹ تھا ویڈرال کے لاز ڈیٹ کے بعد وہ سیمبول آلٹمنٹ کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے جو ہے چینجز ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں میں جان تک محسوس کیا وہ ریٹیننگ آفیسر کے ساتھ جو اور بھی جو آفیسر کو اپینڈ کیا گیا ہے وہ ناتجربے کار مجھے نظر آئے اس لیے کہ ہر جو امید وار مہاں پر جا رہا ہے اپنے فائل کے لیے جو کچھ بات پوچھ رہا ہے تو ترہ ترہ کی جو ہے کنفیشن کی جو ہے بات ہو رہی ہے تو اس لیے صحیح ڈنگ سے جو ہے کسی کو جو ہے کنویس نہیں کر سک رہے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے اور چار پانچ لوگوں کے جو ہے ایسے جو ہے حالت پیدا ہوئے تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے جب تبدیلی ہوئی ہے تو شوشل میڈیا کے ذریعے میں اپنے وارڈ نمبر 13 کے تمام عوام کو یہ بات بتاؤں کہ میرا اپنا جو سمبال ہے آج کی تاریخ میں مجھے الارٹ جو ہوا ہے وہ آٹو رکشا ہے آج کی تاریخ میں میرا امتیازی نشان آٹو رکشا ہے آٹو رکشا ہے آٹو رکشا ہے تو میں اتنی ہی بات بتانے کے لیے میں اپنے عوام کو آیا ہوں جو ترازو تھا اور بھی کسی کا ترازو یعنی میرے جو حلقے میں اور کسی کا ترازو ہے جو کنفیشن کر لینے کے لیے وہ کنفیشن ترازو کو ہٹا دیا گیا اور جو آٹو رکشا جو ہے میرا امتیازی نشان رہے گا اس الیکشن میں یعنی کہ آپ فیلحال جو کانٹیس کرنے والے آپ کا نشان آٹو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی نشان کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کوئی ایک پہچان ہیں اور بلال آباد میں پچھلے دو ٹرم سے آپ نے ڈیولیپنٹ ورگ تو کیے ہیں دیکھئے میں جو ہیں یہاں پر جو آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ بلال آباد میں آپ نے کیا ڈیولیپنٹ کیا ہے تو میں واضح طور پر آپ کوئی بتا دوں کہ میں پہلی مرتبہ جب بلال آباد کے لیے جب میں منتقیب ہونے کے لیے جب منتقیب ہونے سے پہلے میں نے وہاں کا سروے کیا تو بلال آباد جو ہے اس وقت اتنا ڈیولیپنٹ نہیں تھا جس وقت میں پہلی مرتبہ مارٹ ٹھہرنے کے لیے سونچا تو اس کے بعد میں نے یہ سونچ لیا کہ یہاں کی عوام نے کہا کہ آپ جیسے ڈیولیپنٹ کرنے والی شخصیت کو جو ہے کیونکہ آپ مومن پرا میں تین مرتبہ الیکٹ ہوئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بلال آباد سے آپ ٹھہر ہیں منتقیب اور ہماری علاقی کی ترقیب کے لیے ہم آپ کو جب منتقیب کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جب جیت کر آیا تو آنے کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے تمام ڈیولیپنٹ کو بتاتا چلوں تو کافی وقت لگے گا تو ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ڈیولیپنٹ جو ہونا چاہیے جیسا کہ جو ہے آپ کے کے بین انجنیرنگ کالے سے لے کر آپ بامبائی آٹل کے خریب تک یہ سی سی روڈ پہلے نہیں تھی جب میں جب پہلی مرتبہ جب وہاں پر گیا اس کے ساتھ میں جو لیفٹ اینڈ رائٹ ادھر جو تولہ گلی کہتے ہیں اس طرف جو ہے وڈو گلی اور جو ہے نیو آٹ گلی یہ تیتری جتنے گلی ہیں بلال آباد مسجد کے سامنے سے یہ اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے جانے کے بعد یہ کارٹو اسٹنٹ گلی بامبائی آٹل کے پاس ہے جس کو دوبائی گلی کہا جاتا ہے دوبائی گلی کے سامنے ہائی ماس کا کھمبہ بھی میں نے لگایا اور دوبائی گلی کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں دوبائی گلی وہ دونوں سائٹ ڈرین کا انتظام کیا بہت چھوٹے اور خستہ جو ہے ڈرین تھے جو پرانی سسٹم کے تھے وہاں پر جو ہے میں نے ڈرین کا کام کیا وہاں پر جو ہے روڈ بھی جو ہے میں نے بنایا اور پائن پلین کی بھی جو ہے پانی کی تکلیف تھی نئی پائن پلین کا بھی میں نے ہلنڈی کا کام کیا اس سے ہٹ کر آگے چلیں تو گیسو درست کی جو کالونی ہے جو نورباہ کے سامنے نکلتی ہے دونوں سائٹ میں سلائی کے جو سلائی کے جو سلائی کے جو ڈرین ہوتی ہے جو مضبوط جو ڈرین ہوتی ہے دونوں سائٹ سے لے کے نورباہ کے کونے تک میں نے ڈرین کا کام کیا اور اس کے بعد اس سے پہلے میں ایک بار سیمیٹ کی روڈ بھی وہاں پر بنایا تھا یہ اور بات تھا کہ میرے پریڈ کے بعد ہمارے جو ہے یمیلے میڈم نے جو ہے پھر اپنے فنڈ سے دوبارہ کچھ مہنے پہلے اور دوبارہ اس کے روڈ کا کام ہوا ہے اور ایک یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے ہٹ کر یہ میرے اپنے ڈولیٹمنٹ جو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ مہاں کے لوگ اگر میری بات سن رہے ہو یا نئے حلقے کے لوگ میرے ڈولیٹمنٹ کو اگر دیکھ کر مجھے وڈ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی میں ایم ایسیز دینا چاہتا ہوں اس سے ہٹ کر جو کے بین ایجریننگ کالی سے لے کر وائی آسد انسالی صاحب کے مکان سے ہو کے شالی مار فنکشنال کے پاس جو روڈ جاتی ہے فائسل فنکشنال کے پاس جو پیرڈیس فنکشنال اور فائسل فنکشنال جو روڈ جاتی ہے ممارٹل کے سامنے سے میں نے جس وقت وہاں سے گزرتا تھا تو بارش آنے کے بعد جو ہے سلاودین بیکری کے کٹے پر سے چلتے ہوئے جو ہے لوگ جاتے تھے روڈ پر سے جا نہیں سکتے تھے اتنی خستہ لاتی تو میں نے یہ کبین ایجرین کالیس سلے کے فنکشنال تک تمام سی سی روڈیں میں نے بنائی گمت کے اطراب بلالعباد گمت کے اطراب کے جتنے سی سی روڈ ہیں اور وہاں سے رحمانیا ہوتل نہیں جو ہوتل بنی ہے ارمان ہوتل ارمان ہوتل سے لے کے ادھر اسلام آباد چوپارٹی تک جتنے سروننگ جو وہاں پر جو روڈز ہیں جو لوگ میری اپنی بات سن رہے ہیں میں جتنے ڈیولیپمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میری آواز اگر میری بات کو اگر جو بلالعباد کے لوگ سن رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی وہاں پر ڈیولیپمنٹ جو روڈ میں نے بتایا ہے یہ میں اپنے پریڈ میں میں نے دس سالہ پریڈ میں کیا ہوں یہ اور بات ہے کہ جیسا کہ مجھے اتنا شوق نہیں ہے زیادہ میں انگل پوشی کر لینا یا جو پھول بندی ڈھکلتے ہوئے جو فوٹو لینا پریس میں آنا شوشل میڈیا میں آنا میں اس طرح سے ہائلٹ کبھی ہونے کی کوشش نہیں کیا تو وہاں پر جو ہے اور بہت سارے جو کام ہو سکتے ہیں ہائی ماس کے پولز بورویلز ہے اور پاس کے ساتھ بورویلز میں نے کام کیا بنوائے ہاں وہاں پر اور جو ہما آٹل کے پاس ہائی ماس کا کھمبہ کیے بینی جنریننگ کالیج کے پاس ہائی ماس کا کھمبہ اور جو گمت کے پاس ہائی ماس کا کھمبہ جتنے بھی ہے یہ کام جو ہے میں نے وہاں پر اچھی طریقے سے ایٹی پرسنٹ بھائی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اس میں کچھ کام یا میلے فنڈ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ اتنے سارے ہیں کہ شاید ہی ہم اسے گھن پائیں اتنے سارے بلکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو وارڈ ہے تو آنے والے وقت کے اندر وومن ایمپاورمنٹ کے لیے وومن ایمپاورمنٹ کے لیے آپ بھی پاس کوئی سکیم ہے یا ایجوگیشن کو لے کر آنے والے وقت میں کچھ کلان کر رہے ہیں بلکل یہ سی پہلے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وومنز کے لیے مائلاؤں کے لیے جو بہت سارے ہمارے پاس کارپرشن کے اندر پورگام ساتھ ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی اسٹوینٹ لیڈیس ہو یا جانٹس ہو اگر انجنینگ اسٹوینٹ ہے اگر وہ انجنینگ اسٹوینٹ ہے اگر فرس کلاس اگر کوئی اسٹوینٹ ہے فینیر میں اس کے پرسنٹیج کے حتے بار سے ہمارے پاس لائپ ٹیپ بھی سکیم ہے ہمارے پاس لائپ ٹیپ جو ہے فری میں ہمارے پاس کارپرشن دیا جاتا ہے اور انڈی جوال مشین تیلرنگ اسٹوڈ میں اگر کوئی ٹریننگ اگر لڑکی کوئی لے کہ اگر سیڈیویٹ 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 کرتی ہے تو اس کا بھی کوٹا ہوتا ہے ہمارے پاس اور وہ سال میں ایک مرتبہ کچھ لیڈیس کو مشین جو ہے مفت میں ہمارے پاس کارپرشن سے اسکیم کے دید جاتی ہے اگر میں اگر ایلیکٹ ہو کے آؤں گا تو میں جو نیا ایریہ میرے کو جو مسلیخ ہے جو اسلام آباد اور جو مدینہ کالونی خمر اسلام کالونی یہ جتنے ایریہ آ رہے ہیں انہیں ڈیولیپمنٹ کے کام تو ہوتے رہیں گے جتنا کے جو میں نے بلان آباد میں کیا ہوں اور جو تین سال خالی بولی پر مومن پرامی میں نے کیا ہے تو اسی انداز سے اسی بہتر انداز سے میں جو ہے اپنے جو ہے اسلام آباد مدینہ کالونی خمر اسلام کالونی کے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے منتخب کر کے دیکھئے ایک نیا انداز سے جو ہے اس ایریے کو جو ہے نئی شکل دوں گا اور جو بھی سکیمز ہوتے ہیں میلاؤں کے لئے اور جو بھی جو لونز کے سکیمز ہیں بہت ساری ایسی سکیم ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کو میں بالکل ہمارے عوام سے جو ہے میں کرنے کی ان کو دینے کی کو کوشش کروں گا تو یہ میری اپنی ترخیاتی کام ہے تو اتنا کہتے ہیں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ میرا جو نشان ہے جو تبدیل ہونے کے بعد جو ترازو تھا میرا نشان آج کی تاریخ میں جو ہے آٹو رکشہ ہے اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ مجھے ایک مرتبہ کیونکہ میں چالیس سال میں کانگریز میں رہا مجھے اس بار جو ہے ٹیگٹ نہ ملنے کے وجہ سے مجھے جو آزاد امیدوار کے طور پر مجھے آنے کا جو ہے ایک موقع ملا ہے آپ کے پاس تو انشاءاللہ آپ جتنا آپ کے ذہن میں ہے اس سے بڑھ کر میں آپ کے سامنے جو ہے کام کر کے بتاؤں گا یہ آپ مجھ سے تیخون رکھی ہے اور آپ سے بار بار میں گزارش کرتا ہوں میرے قمر اسلام صاحب کے کالونی کے لوگوں سے مدینہ کالونی کے لوگوں سے اور جو ہے اسلام آباد اور بلال آباد تو مجھے یقین ہے کہ میرے بلال آباد کے عوام سے جو مجھے دو مرتبہ جو منتقیب کی ہے اس مرتبہ بھی جو ہے میرے کو زیادہ سے زیادہ اوٹوں سے جو ہے ہر چاروں میرے انگل سے بلال آباد اسلام آباد مدینہ کالونی خمر اسلام کالونی سے مجھے یقین ہے کہ میرے اپنے ڈیولیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے میرے اپنے کار کردی کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بار جو ہے